السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے دیکھیں قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے جس طریقہ سے زکاة کا نصاب ہوتا ہے تو سونی کی جو ہے کچھ وزن کے اوپر چاندی کے وزن کے اوپر یا کچھ مغدار کے پیسوں کے اوپر نہیں بلکہ قربانی کی بس اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی استعداد ہو قربانی کرنے کی وہ قربانی کرے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری ہے اسی سے جو ہے مطلب میرے زیر استعمال ہے اسی سے میں دودھ نکالتا ہوں اور اسی کو میں استعمال کرتا ہوں یعنی کہ وہ جو بکری تھی ان کے گھر میں کھانے کا ذریعہ تھی یا پھر دودھ کا رسک کا ذریعہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھر تم اس کو قربان مت کرو تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو استعداد نہیں رکھتا اس کے پر کوئی پوچھ نہیں ہے ہاں استعداد کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر وہ ہمارے مسلے کے خریب یا عیدگاہ کے خریب نہ آئیں تو قربانی کی جو نساب ہے یا پھر جو نساب ہے وہ صرف اتنے ہیں کہ استعداد استعداد کا مطلب کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ قربانی کا کوئی جانور خرید سکتے ہیں یا کم سے کم قربانی کے کوئی حصے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ جو گائے میں ساتھ حصے کیا جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ ایک حصہ لینے کی استعداد رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ ایک حصہ اپنے اور اپنی فاملی ممبرز کے لیے لیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے جو ہے کافی ہو جائے گا اگر اس کی بھی استعداد نہیں ہے بلکل غریب ہے اور بلکل اس کو بھی افرٹ نہیں کر سکتا تو پھر اس میں اس کے لیے کوئی پکڑ اور پوچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح سے معافی ہے اور جو استعداد رکھتے ہیں ان کو خریدنے کا حکم ہے اور قربانی کرنے کا حکم ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمد اللہ